سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجراس کی جس میں افغانستان میں عدم استحکام پر تشویش اور پاکستان پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تینوں سرویسز چیف افاقی بزرہ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بریفنگ دی گئی شرکہ نے خطے کی صورتحال انتہائی پیچی دا قرار دی عمران خان نے افغانستان کو ممکنہ انسانی بہران سے بچانے کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی سلامتی کمیٹی کی باتوں کو کانفیڈنشل قرار دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تینوں سرویسز چیف وفاقی وزرہ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی پاکستان پر افغان صورتحال کے ممکنہ اثرات پر بریفنگ دی گئی قومی سلامتی کمیٹی نے خطے کی صورتحال کو انتہائی پیچیدہ قرار دیتے ہوئے افغانستان پر منڈلات بہران کے خچات پر سخت تشویش کا اظہار کیا کمیٹی نے افغانستان کو کسی بھی انسانی بہران سے بچانے کے لیے عالمی برادری سے فوری مدد کی اپیل بھی کی اجلاس میں موجود وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی سلامتی کمیٹی کی باتوں کو کانفیڈنشل قرار دیا سب نے ملکی حالات پر پرسیلی بات چیخ کی ہے افغانستان کے شکرے کی ہے لیکن وہ کوئی بات ہے ایسی پرک نہیں کرنے سر بورڈر کے حوالے سے بھی بورڈر کے حوالے اعلامیے کی مطابق وزیر آزم نے افغانستان کی صورتحال پر مربوط پالیسی کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا عمران خان نے فوری طور پر ایک نیا خصوصی سیل قائم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دیں نیا سیل افغانستان کی امداد کے لیے بین الاقوامی روابط اور پاک افغان بورڈر کی موثر منیجمنٹ کے لیے کردار ادا کرے گا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پرامن، مستحکم اور خودمختار افغانستان کے لیے کردار ادا کرتے رہنے کے عظم کا اعادہ بھی کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹک سے وزیر دفاع پرویز خطر غیر حاضر رہے ملکی داخلی اور خارجی سلامتی صورتحال اور افغانستان میں بدلتے حالات کے تناظر میں بلائے گئے اجلاس میں وزیر دفاع کی عدم شرکت سے سوالات اٹھ گئے وجہ ذاتی مظروفیات یا کچھ اور جانتے ہیں اسلامباد میں سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے عباس سے کیا وجوہات ہیں کیا بتا رہے زرائے جی بالکل قومی سلامتی کمیٹی کے اہم بیٹک آج وزیر ازام امران خان کی زیر سدارت وزیر ازام ہاؤز میں ہوئی جس میں آرمی چیف سمیت باقی سرویسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی شرکت کی وفاقی وزیر داخلہ وزیر اطلاع اور وزیر خارجہ نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی لیکن سب سے اہم بات اس اجلاس کی یہ ہے کہ وزیر دفاع پرویز خطک جن کے تمام اداروں کے سربرہان اس اجلاس میں موجود تھے وہ آج اس اجلاس میں نہیں پہنچ سکے اس اجلاس میں اغوانستان کی صورتحال اور اغوانستان کے بعد پاکستان پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے تفصیلی طور پر اس اجلاس میں بات چیت ہوئی لیکن بدقسمتی سے وزیر دفاع اس اجلاس میں نہیں تھے جو بتایا گیا ہمیں مختلف سورسز کی طرف سے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے میں نے بھی وزیر دفاع پرویس خطک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو میسج چھوڑا کہ کیا آپ کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آج اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ شاید اس چیز کی کانٹینیٹی ہو کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جس طرح پرویس خطک نراز تھے بائی سراکین کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی اگر ہم پرویس خطک صاحب کی موجودہ حکومت کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ان کے بغیر حکومت گر سکتی ہے تو اس سے کافی ابحام چیزوں میں نظر آتا ہے ایک اہم اجلاس تھا جس میں آج ان کی ادم شرکت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ پرویس خطک کیوں اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے یا تو ان کی کوئی ذاتی مصروفیت تھی یا اس کی کوئی اور وجہ تھی تاہم ایک بڑی میٹنگ تھی جس میں آج وزیر دفاع پرویس خطک موجود نہیں تھے پاکستان کے دورے پر آئی امریکی نائب وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور مشیر قومی سلامتی موید یوسف سے الگ الگ ملاقاتیں کی اسی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں دو طرف تعلقات افغانستان اور علاقائی ام سے متعلق امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے مشترکہ علاقائی مقاصد کے حصول کے لیے پاک امریکہ مذاکرات نا گزیر قرار دیے امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان میں دورے کے دوسرے روز وینڈی آر شرمین وفقی حمرا وزارت خارجہ پہنچیں وفود کی سطح کی باتچیت میں دو طرف تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات وزیر خارجہ نے دو طرف مفاد اور مشترکہ علاقائی مقاصد کے لیے پاک امریکہ منظم مذاکرات کو ضروری قرار دیا کہا معاشی تعاون علاقائی رابطوں کے فروغ اور خطے میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ وسیل بنیاد اور پائدار تعلقات چاہتے ہیں وزیر خارجہ نے جنوبی ایشیا میں پائدار امن اور استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی اہمیت پر بھی زور دیا امریکی نائب وزیر خارجہ نے موسمیاتی تغیر اور متبادل تبانائی کے حوالے سے دو طرفہ مذاکرات میں ہونے والی پیش ربط کی تعریف کی امریکی نائب سیکری سٹیٹ نے مشیر قومی سلامتی موئید یوسف سے بھی ملاقات کی موئید یوسف کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو افغان حکومت سے بات کرنے روابط قائم رکھنے کی ضرورت ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کے خلاف ورزی خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے امریکی وفد نے افغانستان سے انخلاع اور افغان مہاجرین کی مدد کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا اسلام آباد کا دورہ مقصود مقصد کے لیے ہے پاکستان سے وسیع تعلقات قائم کرنے نہیں جا رہے امریکی نائب وزیر خارجانے پاکستان آنے سے پہلے متنازع بیان دے دیا تجزیہ کار کہتے ہیں امریکہ کی یہ عادت رہی ہے کہ مطلب ہو تو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے کام نکل جائے تو نظریں پھیر لیتا ہے گھرائی مہمان کا متنازع بیان امریکی نائب وزیر خارجانے پاکستان آنے سے پہلے کہا کہ اسلام آباد کا دورہ مقصود مقصد کے لیے ہے پاکستان سے وسیع تعلقات قائم کرنے نہیں جا رہے وینڈی شیرمین کا کہنا تھا کہ ہمیں تو صرف یہ دلچسپی ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے امریکی نائب وزیر خارجانے پر تجزیہ کار زفر حلالی بولے امریکہ نہیں بلکہ پاکستان ایسے تعلقات نہیں چاہتا جس میں امریکہ کے مطالبات ماننے پڑیں یہ وہ تعلقات جو پاکستان کے ساتھ ان کا تھا وہ تو کبھی نہیں آ سکتا وہ ہم نہیں چاہتے ہیں پاکستان نہیں چاہتا وہ ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہم تو بالکل ہی نہیں چاہتے کہ دو مور دو مور کا وہ فلوسیٹی چلتے رہے ہیں لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ مہین الدین حیدر کا کہنا تھا ایسے بیانات سے امریکہ بے نکاب ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا وطیرہ رہا ہے کہ کام پڑتا ہے تو پاکستان کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے اور مطلب نکلنے پر آنکھیں پھیر لیتا ہے امریکی نائے وزیر خارجہ نے پاکستان سے مطالق اپنے بیان کی وضاحت دے دی سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جب یہ سوال کیا گیا تو بتایا کہ امریکہ اور پاکستان کے دہائیوں سے تعلقات ہیں اور ان کا حالیہ دورہ افغانستان کے حالات کے تناظر میں ہے اسی لیے مخصوص مقاصد کے بارے میں کہا جو کام دکھا دیا ماجرہ جانیے تھوڑی سی دیر میں چھے عرب ڈالرز کرز پروگرام بحال کروانا ہے تو عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالیں ورچول مذاکرات میں آئی ایم ایف نے کڑی شرائط آئید کر دی حکومت سے زافیر، ریگولیٹری، ڈیوٹی آئید کرنے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، بجلی اور گیس ریف برہانے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد سے شکیل احمد کی ریپورٹ چھے عرب ڈالر کے کرز پروگرام کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف سے تقنیکی سطح پر ورچول اقتصادی جائزہ مذاکرات ایف بی آر نے بتایا مالی سال کی پہلی سماحی میں 38 فیصد زیادہ ٹیکس جمع کر لیا حدف تھا 1211 عرب، ریونیو حاصل ہوا 1395 عرب یعنی 186 عرب اضافی 5839 عرب کا سالانہ حدف پورا کرنے کا یقین بھی دلا دیا آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ مزید شرائط بھی آئید کر دی عالمی مالیاتی فنڈ نے ریونیو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ریگولیٹری ڈیوٹی کی شرعہ میں اضافے گردشی کردے پر قابو پانے کی شرط رکھ دی بزلی اور گیس کے سیماحی اور سالانہ ٹیرف بڑھانے سبسڑی ختم کرنے اور پینشنرز سمیت مختلف چوبوں کو دی جانے والی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا بھی مطالبہ بزلی کی تقسیم کار کمپنیوں سمیت خسارے کشکار اداروں کی نچکاری میں تیزی لانے کی بات بھی کر دی تقنی کی مذاکرات کے بعد تیرہ اکتوبر سے واشنٹن میں تین روزہ پالیسی مذاکرات ہوں گے جس میں وزیر خزانہ شوکترین بھی شرکت کریں گے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں ہوگا مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں ایک ارب ڈالر کی اگلی کس ملنے کا امکان ہے سیاست سے جوڑی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے حالیہ بیانات پر پارٹی کے مفاہمتی گروپ نے تحفظات کا اظہار کر دیا اسٹیبلشمنٹ پر حلکہ ہاتھ رکھنے کا مشورہ دینے پر مضاہمتی قیادت نے سوال اٹھا دیا پوچھا کیا آپ دوبارہ بے اختیار وزرہ بننا چاہتے ہیں نئی مشرف بچ کی رپورٹ دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون میں بیانیے کی جنگ شدت اختیار کر گئی مفاہمتی گروپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لیڈرشپ کے سخت موقف اختیار کرنے پر تحفظات ظاہر کر دیئے ذرائع کے مطابق نون لیگ کے تین مفاہمتی رہنماوں نے نواز شریف کو کہا ہے کہ آپ اور مریم نواز کی تقریروں میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقیز سے معاملات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں جس کا فائدہ ہماری مخالف جماعتوں کو ہوتا ہے سخت موقف سے ہمارے الیکٹیبلز بھی پریشان ہیں اور انتہابات کے قریب بکھر سکتے ہیں مفاہمتی گروپ کے اترازات پر مضاہمتی قیادت نے کہا کہ نواز شریف جو بھی بولتے ہیں وہ حقائق ہیں آئین پر عمل ہو تو کسی سے بات چیت کی ضرورت ہی نہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسی حکومت آپ کو مل جائے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو کیا اس سے پہلے آپ چار مرتبہ وزیر نہیں رہ چکے مریم نواز شاہد حکان عباسیب پرویز رشید اور جوید لطیف کی جانب سے نواز شریف کے دلائل کی حمایت کی جا رہی ہے نمشربت سما دہور ایک سال گزر گیا شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے دیئے گئے پینتیس سوالوں کے جوابات اب تک نہیں دیئے ایف آئی اے کے مطابق شہباز شریف مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ایر ہولڈر اور ڈائریکٹر ہیں جو آقل بالک اور خود جواب دے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان سے سوال کرنے کا مقصد ان کی آواز کو دبانے کی سازش ہے مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ڈائریکٹر ریف آئی اے لاہور سمیت تحقیقاتی ٹیم کا رویہ بھی جارہانہ ہے میگا ایونٹ سے پہلے بڑی خبریں آ گئی کھلاریوں اور فانس کی تنقید وزیر اعظم کی ناراضی کام دکھا گئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے صرف نا دن پہلے قومی سکوٹ میں تبدیلیا کر دی گئی سرفراز احمد اور حیدر علی کی سکوٹ میں انٹری ہو گئی آزم خان اور محمد حسنین باہر ہو گئے فخر زمان ریزرف سے پندرہ رکنی سکوٹ میں آ گئے خوش دل شاہ متبادل کھلاڑیوں میں چلے گئے سرفراز احمد کی ورلڈ کپ سکوٹ میں واپسی پر کراچی والے خوش ہیں کہتے ہیں منتخب کرنا کافی نہیں ٹیم میں کھلانا بھی چاہیے پہلے بھی کئی بار سیریز میں باہر بٹھایا گیا ہے آزم خان کی جگہ تو بہترین ہے لیکن آزم خان اس وقت اس لائک نہیں کہ ان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شامل کیا جائے مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ لے تو لیا اب اس کو بٹھا کے نہیں رکھیں یہ بھی تو مسئلہ نا کھلائیں بھی تو صحیح نا خالی بٹھا کے رکھنے کے لئے توڑی ہے انگلینڈ گئی تھی نیوزیلینڈ گئی تھی ویسٹرن ڈیز گئی تھی ٹیم جب بھی یہ نہیں کہ جتنے میں چھوڑا اس کو خالی بڑھا کے رکھا ہے سرفراز سب سے بیسٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہمارے کو پوری پورمی دے سرفراز کھیلے گا بھی اچھا ماشاءالا کیپر بھی بہت زبردست رہی ہے کھیلانا اس کو نمبر فور کے اندر کو کھلایا اس کے نیچے یہ بیکار ہے وہ محنت بھی کرتا ہے ویسٹ کو لے کے بھی چلتا ہے کومفیڈنٹ بھی ہے بلڈرمینڈ بھی ہے جب انہوں نے جیت کی تھی انڈیا اقلاب وہ بھی یاد ہے ایدن کا تو کہنے کا مقصد ہے وہ بہت اچھا ہے اس کمپیر ٹو جو دوسرے پیلئر سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پندوہ رکھنی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے پومی ٹیم کے سیس لیکچر نے بڑا ایک چوبہ دینے والا سکارٹ کا اعلان کیا ہے سرپراز احمد صابق عبدان ان کو باہر کر کے آزم خان کو شامل کیا گیا ہے روزیر آزم احمد خان کی ٹوینٹی ورلڈ کپ سکارٹ کی سیلیکشن سے ناخوش ہیں جیرمن پی سی بی کو سکارٹ میں تبدیلی کی ہدایت کر دی ہے اگر زمان شدیل خان شرم پلک شانواز دانی سرپراز احمد اور اسمان خادر کے نام سے مولی اسکن کی زرگ ہو رہے ہیں اہم خبر آپ کو دیں ورلڈ کپ ٹوینٹی سکارٹ میں تبدیلی کر دی گئی ہے حکومت مہنگائی کم کرنے کے دلا سے تو دے رہی ہے لیکن ایک ہفتے میں آٹا، ٹیماتر، آلو، لہسن اور مرغی سمیت کھانے پینے کی بائی اس چیزیں مہنگی ہو گئی بجلی تو فی یونٹ قریباً دو روپے مہنگی ہو ہی چکی ہے پیٹرل ڈیزل کی قیمت میں بھی پانچ سے آٹھ روپے اضافے کا امکان ہے لیکن اچھی خبر بھی ہے اور وہ یہ کہ ترسیلاتِ ذر میں اضافہ ہوا ہے شاکیل احمد کی رپورٹ دیکھئے نخر مہنگائی کے کبارہ عوام کا وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک اشاریہ دو ایک فیصد بڑھ کر مہنگائی ہفتہ وار بارہ اشاریہ نو چار فیصد ہو گئی الپی جی گیس سیلنڈر ایک سو باون روپے مہنگا ہو کر اکیس سو تیس روپے کا کئی جگہ تو تیس سو چونتیس روپے میں بکا زندہ برائلر کیکن کے نرخ ارتیس روپے بڑھ کر دو سو باسٹ روپے ہو گئے باز شہروں میں قیمت تین سو بیس روپے کلو تک جا پہنچی آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ تیس روپے مہنگا اوست قیمت بارہ سو دس روپے رہی جبکہ کراچی والوں کو تھیلہ پندرہ سو روپے میں پڑ گیا لیسن دس روپے مہنگا ہو کر دو سو اٹھتر روپے تو آلو تین روپے بڑھ کر تریپن روپے کلو تک جا پہنچا دوسری جانب فیول ایڈجیسمنٹ کی مد میں بجلی ایک ماہ کے لیے ایک روپے پچانوے پیسے مہنگی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کہ الیکٹرک سارفین مستثنہ قرار جبکہ عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخ پین سال کی بلند ترین ستہ تراسی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے سولہ اکتوبر سے ملک میں پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمت پانچ سے آٹھ روپے فی لٹر مزید بڑھنے کا خدشہ بری خبروں کے سعلاب میں امید کی کرن سے فور سیز پاکستانی جنہوں نے گزشتہ ماہ دو ارب ستر کروڑ ڈالر وطن بھیجے اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ برس کے ستمبر کی نسبت ترسیلات زر سترہ فیصد زیادہ مالی سال کے پہلے تین ماہ میں حجم آٹھ ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے بزارت خزانہ نے معاشی ترقی سے متعلق ورلڈ بینک کا تخمینہ غیر حقیقی قرار دے دیا بزارت خزانہ کا حقیقت میں گزشتہ سال پاکستان میں معاشی شرع نمو تین اشاریہ نو چار فیصد سے زائد رہی اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کے نمائند شکیل احمد سے شکیل کیا کہنا ہے بزارت خزانہ کا اس مطالب لیکن عمیز عالمی بینک نے جو ریسنٹلی ریپورٹ لانچ کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار میں کمی آئے گی اور 3.4% اس سال گروت ہوگی اور پچھلے سال بھی 3.5% رہی تھی لیکن حکومت نے اس تخمینے کو غیر حقیقی قرار دیا غلط قرار دیا اور کہا ہے کہ کرونا کے بعد جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہو چکی ہیں اس مالی سال 5% جی ڈی بھی گروت رہے گی پاکستان کی اور پچھلے سال 3.94% سے بھی زیادہ رہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑی سنتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے ذریعی مصموات کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کی پیداوار اور سیل بڑھ گئی ہے ٹریکٹرز آئیل کی فروک میں اضافہ ہوا ہے اور مجموعی طور پر بہتری طرف حالات جا رہے ہیں اور ایکسپورٹز میں پاکستان کی وہ 3.5 بلین ڈالر منتلی ہوں گی اور اسی طرح ڈیمیٹنسز جو ہیں وہ بھی 5.5 بلین ڈالر کا جو فلو ہے وہ برقرار رہے گا ٹھیک ہے اب ڈیٹس کے لیے شکریہ شاکیل حکومت نے ایک کروڑ پچیس لاکھ گھرانوں کو کندم، آٹا اور چینی سستے دامو دینے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیراعظم کے معوین خصوصی برائے غزائی تحفظ جمشید اقبال چیما نے بتایا کہ حکومت کسانوں کو خاد اور بیچ کی خریداری اس کے علاوہ سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے سبسری دے رہی ہے شوگر ایکٹ آنے سے کسان کو بروقت اور اچھے دام ملیں گے اگلے سال تینی کی قیمت کو اسی روپے فی کلو رکھنے کا دعویٰ بھی کر دیا اگلے سال ہم چینی 80 روپے تقریب اندیں گے گورنمنٹ پرائز فکس کرے گی ایک سو تئیس افسر مقرر کیے گئے اس پر کہ جو فارمر کی کمپلینٹ کو ایکسروسل بھی ہینڈل کریں گے ایک وقت میں کسان ساڑھے تین لاکھ روپے لے سکتا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے جو اس کا ہوگا وہ انٹریسٹ فری ہوگا اگر لائف سٹرک کے لیے پیسے لیتا ہے تو اسے پانچ لاکھ روپے جانوروں کے لیے کرزہ ملے گا کہ سلٹن لیول سے اگر اس کی پیدا بار کم ہوتی ہے جو انچورنس کمپنی اس کو پیسے دے گی چار زلوں میں ہم لاغو کر رہے ہیں پاک پتن، گجرانوالا، شہوکرا، حافظہ بات ایک کروڑ پچیس لاکھ کرانوں کو ہم گنڈم، آٹا، چینی اور دار یہ چار چیزیں سستی دینے جائے شوگر کنٹرول ایکٹ آنے سے کسان کا گنڈا بھی ٹائم پہ بکے گا مناسب قیمت پہ بکے گا اور چینی میں بھی ایکسپلائٹیشن ہم نہیں کرنے دیں گے ہم چینی کا ریٹ بھی مقرر کر دیں گنڈے کا بھی دونوں پہ امپلیمنٹ کریں گے ایسی کے علاقے ایک اور رنگی زمان ٹاؤن میں ہوتل پر بیٹھے نوجوان کا قتل فائرنگ کرنے والے ملزم کے ساتھ خاتون بھی آئی تھی احمد رحمان خان رپورٹ کر رہے ہیں بائیس سالہ منیب دس بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا جن گلیوں میں کھیل کر بڑا ہوا آج وہیں سے اس کا جنازہ آخری آرامگاہ کی جانب جا رہا ہے جنریٹر کی دکان پر کام کرنے والے منیب کو جمعیرات کی رات یوسف نامی دوست نے فون کر کے ہوتل پر بلایا تھا رشتدار کہتے ہیں منیب ہمیشہ ہستا مسکراتا رہتا تھا کورنگی زمان ٹاؤن کے جس ہوتل پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا وہاں کام کرنے والے کہتے ہیں ملزمان نے کسی سے نہ تو کچھ چھینہ نہ ہی کسی سے کچھ مانگا پولیس کو جائے وقوعہ سے تیز بور کا ایک خول بھی ملا ہے پولیس کے مطابق قتل کی واردات نے خاتون کا خود آنا اس واردات کو انوکھا بنا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے مقتول منیب کا کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ ملزمان کے حوالے سے کچھ پتہ چل سکے کیمرمنٹ شاہد بلوچ کے ساتھ احمد رحمان خان ساما کراچی بلوچستان میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں کمانڈر بلوچستان کو لیفنن جنرل سرفراہ زلی نے زلزلہ زدہ علاقوں کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈر بلوچستان کو نے امدادی کاروائیوں میں مصروف فوجی دستوں کا معاینہ کیا فوج اور ایف سی کے ڈاکٹرز پیرامیڈکس متاثرین کو طبعی امداد فرہم کر رہے ہیں افغانستان کے صوبہ کندوس کی مسجد میں نماز کے دوران دھماکے سے پچاس افراد جامبک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے طالبان ترجمان مللہ زبی اللہ نے اس واقعی کی تصدیق کر دی حکام کے مطابق مسجد میں تین سو افراد نماز ادا کر رہے تھے حلاکتوں میں اضافتے کا خدشہ ہے پاکستان نے دہشتگرد حملے کی شدید مضمت کی ہے اداکار عمر شریف کا سوئیم کراچی گلشان اقبال میں ان کی رہائشگاہ پر ہوا جس میں ان کے مددہوں اور ساتھی فنکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریحان احمد کی رپورٹ دیکھئے دکھ سے بھرے دل اور دعاوں کے ساتھ اٹھے ہوئے ہاتھ یہ منظر تھا سینئر اداکار عمر شریف کے سوئیم کا کیا بچہ کیا بڑھا اور کیا جوان ہر کوئی عمر شریف کی یادوں کے دھاگے سے بنھا چلا آیا تھا سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی نے عمر شریف کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا مخلوق خدا کی بڑی خدمت کی ہے اپنے تنز و مزاہ کے ذریعے ان کو ہسیاں دیئے ہیں ان کو خوشیاں دیئے ہیں ان کو راحت پہنچائیے تو اللہ تعالی نے بھی دیکھا کہ عمر نے میرے بندوں کو جو خوش رکھا ہے تو میں کیوں نہ عمر کو خوش رکھوں عمر شریف کے بڑے بیٹے جواد عمر نے بتایا وہ والد کا اسپطال بنانے کا مشن پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتھک کوشش کریں گے ان کا ایک پیشن تھا وہ تھا جو ہسپیٹل انہوں نے بنایا ماں ہسپیٹل مجھے سندھ گورنمنٹ کا تعاون چاہیے مجھے حکومت پاکستان کا تعاون چاہیے عمر شریف کے اسال سواب کے لیے قرآن خانی کا بھی احتمام کیا گیا درود و سلام کے ساتھ ساتھ فضائل و برکات کے ذکر کی محفل بھی سجائی گئی خواجہ نظام الدین اولیہ کے مزار سے بھیجی جانے والی چادر جواد عمر کو پیش کی گئی کیمرمنٹ شاہد بلوچ کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی پرچیاں ڈالو نوکریاں نکالو لڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما نے کس طرح نوکریاں بانٹی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نہ کوئی سیویل نہ کوئی درخواست اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ پرچیاں ڈالو نوکریاں نکالو لڑکانہ صوبائی حکومت کے گھر میں جی آلے رہنما محمد علی نے رات و رات نوکریاں بانٹ دی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ڈیرے پر امیدواروں کو بلا کر سرکاری نوکریوں کے لیے قرآن دادی کی گئی بائچ پرچیاں ڈالی گئے پانچ پرچیاں فائنل ہوئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پانچ افراد گوارڈن وائس سکول مہوٹا کے ٹیچرز بن گئے کامیاب امیدواروں کو دس برداری کے لیے دو دو لاکھ روپے کی پیشکش بھی کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما حلیم عادل شیخ نے نوکریوں کی بندر بانٹ تشویش نہ قرار دے دی اس سے زیادہ کرپشن نائنصافی نہیں ہو سکتی کہ غریب کوئی نوکری میرٹ بنا مل سکے یہ تمام نوکریوں بیچ رہے ہیں حلیم عادل شیخ نے کہا اس طرح نوکریوں بیچنا حقداروں کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے وریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساما موسیقی موسیقی